بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی کشمیر اپٹیمسٹ آج بدوار 20 اکتبر سال 2021 سوی بمطابقے 13 ربیل اول سن 1443 حجری سری نگر سے شائع ہونے والے اردو اخبارات کی کچھ خاص سرخیاں لے کر میں آپ کے خدمت میں حاضر میں ہوں افکمی ازبان امار افضل آگاز میں نظر ڈالتے ہیں ان سرخیوں پر جن کو آج کے بیشتر اخبارات نے اپنے پہلے صفحے پہ شائع کیا ہے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وادی میں جلوس و ریلیاں درگاہ حضرت بل میں لوگ سربسجود لوگوں کی باری تعداد موئی مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدات سے فیضیاب کاروان اسلامیہ کی طرف سے ملاد کے سلسلے میں ریلیوں کا انقاد ہزاروں عقیدت مندوں نے تقریب میں شامل ہو کے عقیدت نظرانہ پیش کیا موسم سے متعلق آج کے کئی اکبارات نے اپنے اس سرخی کو پہلے صفحے پہ ہی شائع کیا ہے کہ وادی میں موسمی سرما کی دستک سردی میں بتری جزافہ بربارہ کی تازہ مرحلی کی پیش گوئی تئیس اکتبر کو موصلہ دار بارش اور باری براباری کا امکان محکم موسمی حات مینڈر پوچھ میں آپریشن نووے روز بھی جاری لوگوں کو گھروں تک ہی محدود رہنے کی ہدایت تین روزہ دورائی جمہور کشمیر سے قبل امیت شاہ کی وزیراعظم سے اہم مشاورت حالیہ کشمیری واقعات مجموعی سیکیورٹی صورتحال اور دیگر اہم معاملات پر تفصیلی تبادل خیال ٹنل کے آر پار در روز حدثات و واقعات کم سن بچے سمیت پانچ افراد لکم اجل شاہ لیمار میں پولیس کونسٹیبل کی خودکشی رامبن میں فرسزہ لیکار نے خود کو گولی مار دھی کوکرناگ میں تیندوے کی لاش برامت گاندربل میں ریچ کا حملہ کم عمر لڑکا زخمی کوویڈ انیس کی ان سرکھوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں جمعہ کشمی میں کرونا معاملات دس ازلا میں چوراسی متاثر دس ازلا میں کوئی نہیں ادھنپور میں ڈینگو نے ڈینگو کے چھے معاملات درج آگے بڑھ کر نظر ڈالتے ہیں اخبارات میں شاید چند دیگر سرکھیوں پر بانڈی پورا کے مل پورا میں سڑک کی حالت خستہ عوام پریشان حکام گہری نیند میں مرمت کا کیا مطالبہ گاندربل میں منشیات فروش گرفتار ممنوع نشیلی عدویات زبط تحقیقات جاری کنگن میں آگ ہری حیشی مکان خاکسترہ باکر پر یہ سرکھی سمات فرما یہ کی اتراخرن میں بارشوں سے تباہی حلاکتوں کی تعداد انتیس ہو گئی راحت رسائی کے لیے آپریشن جاری یہ تھی سرینگر سے شائع ہونے والے اردو اخبارات کی کچھ خاص سرکھیاں مزید خبروں اور اپڈیرز کے لیے بنے رہیے کشمیر آپٹمسٹ کے ساتھ اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ